ایلیکشن کے التوا کی کوشش ہوئی تو مساہمت کریں گے اس وقت ایلیکشن کا التوا پاکستان اور جمہولیت کے لیے نقصام دے ہے شہباز شریف کا انٹرویو کہا وزارت عثمان کے لیے نواز شریف ہی نولی کے امیدوار ہے منڈیٹ ملا تو پنجاب کے وزارتی آلہ کا فیصلہ کریں گے ووٹ کو عصدو کا مطلب ہے پانچ سار میں لوڈ شیڈنگ خاتم کر دیں گے بولے نو مہی کا واقعہ قدداری تھی بانی پیٹرہ نفوش کے خلاف ساسش کی سانیہ نو مہی نہ ہوتا تو بانی پیٹرہ جیل پہ نہ ہوتے قوم کے نام ویڈیو پیقا میں کہا معاشی مسائل کے حل کے لیے قوم نولی کو ووٹ دے باقی جو تمام زیاسدان ہیں وہ تو خلائے مکلوق سے امید رکھے بیٹھے ہیں یہ عطیب وہ ایک ہی نشان ہے جسے شیر کا شکار کیا جا سکتا ہے خود کہتے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں دودھ اور شہد کے نہرے بہا دی ہیں اب تو مجھے پتا چلا ہے میں خود لہور سے الیکشن لر رہا ہوں وہاں بھی پینے کا صاف پانی نہیں ہے پیپلز پارٹی کے سوا سب خلائے مکلوق سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں واحد سیاستدان ہوں جو صرف عوام کی طرف دیکھتا ہے بھٹو کا نواسہ ہوں جانتا ہوں طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں بلاول بھٹو کا کوٹہ دو میں جلسے سے خطاب کہا تاثر دیا گیا لاہور میں دودھ اور شہر کی نہریں بہتی ہیں میرے حلکے میں تو پینے کا صاف پانی تک نہیں شوبازی سے کام نہیں چلے گا دوسرے جانب بلاول بھٹو کا نواز شریف کو ٹی وی پر مناظرے کا چیلنج ایک انٹرویو میں کہا میں وزارت عظمہ کا امیدوار ہوں میرے ساتھ بیٹھ کر بحث کر لیں نون لیگ کا منچور اور بیانیاں ہے کہ ساڑھی گل ہو گئیے ایسی حکومت نہیں چاہیے جو صرف اپنے کیس ختم کرے میں پی ڈی ایم حکومت کا حصہ نہیں رہنا چاہتا تھا والد نے کہا زبان دی ہے دھوکہ نہیں دے سکتا انہوں نے پہلے بھی چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل نہیں کیا تھا اب مہنگائی کا شکار کریں گے عوام کو رلیف دیں گے یہ محس انتقاب جیتنے کے لڑائی نہیں عوام کو مہنگائی سے نجات تلانے کی جنگ ہے عوام نے بہت مسائل دیکھ لیے اب حل دینا ہے ماریم نواز کہتی ہے وعدوں کی تکمیل کے لیے عوام ووٹ صرف نواز شریف کو ہی دیں گے کومیک رکی ٹیم کے سابق کپتان شویب ملک نے زندگی کی نئی اننگز شروع کر دی اکتالی سالہ شویب نے تیس سال آدھاکارہ سنہ جاوید سے دوسری شادی کر لی نکاح چند روز قبل کراچی میں ہوا مختصر تقریب میں خاندان کے قریبی افراد نے بھی شرکت نہ کی جوڑے نے سوشل میڈیا پر شادی کی تصویر شیئر کر دی ساتھ الحمدللہ بھی لکھا سنہ جاوید نے اپنا نام سنہ شویب ملک رکھ لیا ادھاکارہ اور موڈل سنہ جاوید کی بھی دوسری شادی ہے پہلا نکاح ادھاکار اور گلوکار امیر جسوال سے اکتوبر دہہزار بیس میں ہوا شویب ملک اور سالیا مرزا کی راہیں تیران سال بعد جدہ بھارتی چینل سٹار سے دوہزار دس میں دھومدھان سے شادی ہوئی کرکٹ اور ٹینسٹار کے ہاں دوہزار اٹھار میں بیٹا اسخان پیتا ہوا دوبائی میں شاندار گھر تعمیر کیا مستقفیل ایک ساتھ کزارنے کا پلان بنایا تعلقات تین سال سے مسائل کا شکار تھے ڈیرھ سال سے الہتگی کی خبریں بھی سیرے گردش رہی طلاق میں حائل قانونی پیچھتکیوں کے باعث دونوں نے قاموشی اختیار کیا رکھی تصاویر وائرل ہونے پر سانی مرزا نے انسٹیگرام پر پوسٹ کی کشواتی اور الہتگی دونوں مشکل فیصلے تھے سانیہ مرزا کے والد نے بیٹی کی الہتگی کی تصدیق کر دی عمران مرزا کا کہنا ہے سانیہ نے شعب سے خلا لی ہے جو اسلام کے مطابق اس کا حق ہے سانیہ شعب ملی کی دوسری خواتین کے ساتھ میل ملاب سے خوش نہیں تھی بھارتی میڈیا کا دعویٰ کہا گیا ایک عرصہ نظر انداز کیا تاہم سبر کا پیمانہ لبریز ہونے پر انتہائی قدم اٹھایا پاکستان اور بھارتی سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان شو بی سٹارز کی نئے جوڑے کو مبارک بادیں نئے خواہشات کا اظہار کیا پاکستان کی شروعات ہی اظہار رائے کے حوالے سے اور کانٹیکس سے کوئی اچھی نہیں رہی بدقسمتی سے ہماری آدھی تاریخ پاکستان کی وہ ڈکٹیٹر شپس میں اور ان حالات میں گزری جہاں پہ اظہار رائے کا کسی قسم کا کوئی گنجائش نہیں تھی انیس و اکتر میں میڈیا آزاد ہوتا تو پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا سچ بولا جاتا تو نہ پاکستان دو لخت ہوتا نہ لیڈر سولی پر چڑھتا جسٹس اترمنالہ کا سپریم کورٹ میں ورکشاپ سے خطاب کہا سچ کو پہ چھتر سال سے دباتے دواتے ہم یہاں تک پہنچ گئے ملکی آدھی تاریخ اسی سے ہے جس میں آساتی اس خارے رائے نہیں ملتا مزید کہا کہ ہم آج بھی مرزی کے فیصلے اور گفتگو چاہتے ہیں کسی کا جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی سساہ دیتی جاتی ہے تنقید ہر کوئی کرے لیکن عدلیہ پر اعتماد بھی کرے جب شہریوں کو معلومات حاصل ہوگی تب ہی وہ تمام ادارے وہ تمام لوگ جس میں عدالت عظماری شامل ہے جو عوام کے پیسوں سے چل رہی ہے تو وہ عوام کا ہی کے لیے بہتری کے لیے ہے اور ان کو عوام تک رسائی ہونا چاہیے ہر معلومات ہی اور معلومات ہی سے اعتصاب کا عمل بھی شروع ہوتا ہے معلومات تک رسائی شہری کا حق ہے تب ہی اعتصاب شروع ہوگا چیف جسٹس کازی فائزیسہ نے کہا وفاقی حکومت کے اعتابہ اداروں کو معلومات تک رسائی دینا لازم ہے سپریم کورٹ عدالتی کاروائی براہ راست دکھا رہا ہے ہم نے خود کو اعتصاب کے لیے پیش کر دیا بولے کوشش کی جا رہی ہے سپریم جوڈیشل کامسل کو طریقے سے چلا آ جائے پنجاب میں شدید زرتی نمونیا نے وبائی شکل احتیار کر لی ایک دن میں نمونیا سے دس بچے جان کی باسی ہار گئے بیس دنوں میں امواد کی تعداد ایک سو بہتر ہو گئی چاپس گھٹوں میں نمونیا کے چھ سو اٹھ سٹھ کیسز ریپورٹ بیس دنوں میں نمونیا سے سات ہزار سات سو بچے متاثب ہوئے جا حرارت صفر اسلام آباد میں دو اور لاہور میں پانچ جبکہ پشاور میں پانچ اور کراچی میں تیرہ سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا بانی پی جائے کی کیسز سننے والے جسٹر لمبی چھٹی مانکلی احتساب عدالت کے جسٹر محمد بشید کی طبیعت کی ناساسی ریٹائپنٹ تک میڈیکل لیپ مانکلی چھٹیوں کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ وزارت قانون انصاف کو قتل کیا جوج محمد بشید چوتھا مارچ تو سارت چاپس کو ریٹائر ہوں کے ادھر توشہ خانہ ریفرنس کیس دو گواہوں کے بیانات کلم بند ایک پر جرہ مکمل سماعت 23 جنفری تک ملتوی نومہی کے بارہ کیسز پر سماعت پر بغیر کارفائی چاپس جنفری تک ملتوی کر دی گئی بانی پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر نیا بینچ تشکیل اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹس تارک محمود بینچ میں شامل دو رکنی بینچ کل سماعت کرے گا ادھر لاہور ہائی کورٹ میں توہینے الیکشن کمیشن جیل ٹرائل کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس آلیا نیلم کی سربراہی میں تیر نوخنی بینچ کل سماعت کرے گا آٹھ فروری کے انتخابات ملک مستقبل کا فیصلہ کریں گے بانی پی جے نے نوجوان نسل میں گالن گلوش کے کلچر کو فروغ دیا متحد ہو کر ملکوں مشکل سے نکالنے کی سرورت ہے خاجہ سادر افیق کا لاہور پہ ورکر سے خطاب کہا بھیگ سے پاکستان نہیں چل سکتا کوئی اب بھیگ دیتا بھی نہیں دوسری جانے پارٹی ڈسپنٹ کے خلاف ورزی پر کیپی سے سردار پہتاب آباسی نولی سفارغ پارٹی رکھیت بھی منصوخ پنجاب میں انتخابات کے لیے چار ارب دس کروڑ روپے کی گرانٹ منظور وزیرالہ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجراس محسن نقوی نے کہا فری اینڈ فیر الیکشن کا انقاد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا تمام جماعتوں کو یقصہ لیول پلئنگ فیلڈ فراہم کی جائے گی تمام امیدواروں کو آزادانہ انتخابی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی پاک فوج یا اداروں کے خلاف تقریر پر ضرور کاروائی ہوگی پاکستان میں صحافتی تنظیموں کا میڈیا کی آساتی پر پابندیوں پر اثار تشویش فری میڈیا کے لیے صحافتی یونینز اور پریس کلپس کا اتحاد بنانے کا فیصلہ نیشنل پریس کلپ اسلامباد میں صحافتی تنظیموں کا مشترکہ اچھلاس شرکہ نے کہا کوشش کی جا رہی ہے سینسرشپ نافذ کی جائے میڈیا ورکرز قاموش رہے تو صورتحال مسید افتر ہو جائے گی میڈیا ہاؤسز پر کسی بھی حملے کے خلاف مشترکہ مساہمت پر اتفاق سیریز تو گئی اب وائٹ واش سے ہی بد جائیں پاک نیوزیلینڈ کے درمیان آخری ٹی ٹونٹی میچ آج کھلا جائے گا پاکستانی ٹیم میں بھی ایک تبدیلی کا امکان جارہ مزاج کیوی بلے باز ڈیرل میچل آخری میچ سے دستبردار ورکلوڈ کی وجہ سے ڈیرل میچل نہیں کھیل رہے متبادل کے طور پر رچن رویندرا کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا اسرائیل کے سر پر خون سوار فلسطین کی سرسمین لہو لہو سہو نفاش کے حملوں میں مسیح بیسیوں فلسطینی شہید خان یونس میں مسیح ستتر جان کی باسی ہار گئے علم الاسپتال کے قریب ہی فائرنگ غصہ میں بارہ قاندانوں کا اجتماعی قتل عام زندگی بجوانے کے لئے نکل مکان نہیں کرنے والوں پر امراض کا حملہ غصہ میں اسپتالوں کی باندش اور عدویات کی قلت تبیہ امداد نہ ملنے سے ساکھ ہزار حاملہ قاتین زندگی اور موت کی کشمکش میں طاقت کے نشے میں چور اسرائیل کی شام پر بھی جڑھائے دمشق میں حملہ ایرانی پراپاس تارہ نے انقلاب کے چار ارکان سمیت پانچ افراجوں بھاق امریکی جوہی تیاروں نے شمن میں حوثیوں کے ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا نگران وزیر اطلاع سن سید احمد شاہ کی آٹ ایوارڈ دوہزار چوبیس میں شرکت مصور اور مجسمہ سازوں کے فن پاروں کی نمائش بھی دیکھی تقریب سے خطاب نے کہا ہمارے آرٹس دنیا بھر میں آرٹ کے سفیر ہیں نئے مصور پاکستان کی خوبصورتی کو پرموٹ کر رہے ہیں مسائل تو یہ ہے کہ روڈز بہت خراب ہیں وہ ٹوٹ پوڑ کا شکار ہیں اس کے علاوہ پانی کا بڑا مسئلہ ہے گندہ پانی آتا ہے فلٹریشن کا پانی لینے کے لیے دور جانا پڑتا ہے عوام اب بہت زیادہ سمیدار ہو چکی ہے عوام اب صرف اسی کے ووڈ دیں گے جو عوام کے مسائل حل کرے گا اینے اٹھتر گشرا مالا اہم حلکہ نونگلی کے خورم دستکیر اور پی ٹائے مبین عارف مدد مقابل بڑا اور اہم حلکہ ہونے کی باوجود مسائل کے امباد ناکس سفرد صاف پانی کی قلت تجاوزار ٹوٹی پھوٹی سڑکیں بڑے مسائل لوگ منتخب نمائندوں سے نالا بھی اور پر امید بھی کراچی میں سن بلوچستان سوفٹ بال سیریز کا افتتاہی میچ سن نے بلوچستان کو ایک ایننگز اور دو رن سے شکست دے دی صدر سن سوفٹ بال ایسوسییشن ڈاکٹر فرہانی ساری سیریز کا افتتاہ کیا چئر پرسن سپیشل علمپک پاکستان رونرک لاخانی نے کہا سوفٹ بال پاکستان میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے جلد پاکستان کے سپیشل بچوں میں بھی کھیل کو روشناس کرائیں گے شویف ملک نے کریئر میں ایک اور سنگ میل عبور کر لیا تیرہ ہزار ٹی ٹوئنٹی رونز بنانے والے پہلے ایشیائی اور دنیا کے دوسرے کھلاڑی بن گئے پاکستان سٹارٹ نے کارنامہ اپنی چار سو ستاسکی اینکس پہ انجام دیا شویف بی پیل پہ بارشویل کی نمائند کی کر رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ رنز گریس گل کے جادہ ہزار پانسو باس سٹھ ہیں کارنامہ پچاس آورز میں دو سو چوراسی رنز بنائے شہز خان کی شاندار سینٹری ایک سو چھ رنز بنائے اننگز میں تین چھکے اور دس چوکے لگائے ساتھ بیک کی بھی فیفٹی پاکستان پاکستان کو سیمی فالر میں چار صفر سے شکست دی پاکستان ٹیم کی جیتیا تو پیریس پلمپک کے لیے والے پائے کر جائے گا امریکہ اور کینیڈا شدید سردی اور برف باری کی زد میں حادثات میں حلاق افراد کی تعداد پینتالیس ہو گئی واشنگٹن ڈی سی اور نیو یوک سٹی میں چار سے چینچ برف پڑ چکی اتوار کو میدانی علاقوں میں پارا منفی بیس سے تیس تک گرنے کا خدشہ کینیڈا بیمی صدید چردی کی لہر وائٹ ہارس شہر میں درجہ حرارت منفی ستائیس تک گر گیا